اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کوکوی سہیدہ بنانے کے لیے ہم نے برابر کانٹیٹی میں ساری دالے لینی ہے جتنی مھی چیزیں آپ کو لینی ہوں گی سب برابر کانٹیٹی ہو تو سب سے پہلے ہم نے یہ مونگ لیے یہ ثابت مونگ ہے یہ اور یہ دلیا لیے اور یہ ہم نے ملکہ مسور کی دال لیے اور یہ میرے کھڑے مسور ہیں یہ دھوئے ماشکی دال ہے اگر آپ کے پاس دھولی نہ ہو تو آپ کے پاس جو چھلکے والی ہوتی وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ چامن لیے اور یہ ہم نے لیے چنے کی دال اور یہ لیے مطر کی دال یہ ہم نے لیے ہجو اور یہ لیے گہوں اگر آپ کے پاس دلیا یا گہوں میں سے کوئی ایک چیز ڈال رکھتے ہیں اگر آپ جلدی ہے آپ کو ایک دو گھنٹے پہلے بھیگونا چاہ رہے ہیں تو آپ دلیا کا استعمال کریں اگر آپ اوور نائٹ میں دالیں وغیرہ بھیگو کے رکھنا چاہتے ہیں تب آپ جو ہیں گہوں کا استعمال کریں جسے گندوم بھی بولتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا برتن لینا ہے کوئی بھی بول لے لیجے آپ کی جتنی دالوں کی قوانٹیٹی ہو جسی ساپ سے افکم زیادہ ہو اسی ساپ سے برتن لیجے اور جتنی دالیں یہ سب ہم نے چن کے ساف کر لی ہیں یہ ہم نے ساری دالیں جو ہیں اس میں ٹرانسور کر دینی ہے تو لائٹ چلی گئی تھی تو ہم ویڈیو شوٹ کرتے وقت آپ کو وہ نہیں دکھا پائے میں نے اور دالیں ڈالی تھی تو یہ ساری دالیں ہم اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ساری دالیں ہم نے ساف کرنی تھی چن لیتی اور جتنی بھی دالیں ہیں اچھا ہم ایک گھنٹے کیلئے بھگو رہے ہیں تو اس لیے ہم جو ہے گرم پانی میں بھگویں گے اگر آپ جو ہے جلدی دیر تک بھگونا چاہتے تو نارمل پانی سے بھی بھگو سکتے ہیں تو ہم کم ٹائم کیلئے کر رہے ہیں اس لیے جو ہے ایک گرم پانی کے لیے ڈال دیجے گا اب ان سب کو ہمیں کیا کرنا اچھے سے واش کرنا ہے دھونے کے بعد اس کو ہمیں جو ہے گرم پانی ڈال کر ہمیں رکھ دینا ایک گھنٹے کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں ایک گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے ہم نے باول ٹرانسفر کر دیا ہم نے بڑا باول لے لیا ہے کیونکہ پھولنے کے بعد اس کی قانٹیٹی ڈبل ہو گئی تھی تو یہ دیکھیں ہماری اچھی طرح سے ساری ڈالیں پھول چکی ہیں تو ایک پریشر کوکر میں ہم نے پانسو گرام مٹن کا گھوش شامل کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں دو آنڈی پیاز ہم نے پیس لیا ہے وہ اسی میں شامل کر دیتے ہیں اور اس میں شامل کرتے ہیں ملہسون کا پیسٹ یہ بڑا باول ٹی سپون ہے یہ شامل کر دیتے ہیں اور اس میں ٹو ٹی سپون ہم شامل کریں گے ادرک کا پیسٹ خوشبو کے کچھ مسالے جائیں گے کچھ ہماری دس لوگیں قریب ہیں اچھا الائچی ہیں تھوڑی جاویتری ہے اور تھوڑی دالچینی کی لکڑی ان کا ہمیں پاورڈر بنا لینا ہے تو کچھ ڈرائے مسالے جائیں گے ہمارا یہ جو ہے ریڈ چیلی پاورڈر ہے جو ڈلی یوز کرتے ہیں تو ہمارا وائٹ سال جائے گا کچھ ٹرمیریک پاورڈر جائے گا آپ کے پاس جو گھر میں دھنیا یوز کرتے ہیں وہ ڈال دیجئے اس میں تھوڑا زیرہ پاورڈر بھونا ہوا جائے گا اور یہ جو ہے کالی میز جائے گی یہ سب ہمارا جو ہے ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون آپ مسالے تھوڑے سے اپنے حساب سے سے یوز کرتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ سارے مسالے ہمارے اسی میں جائیں گے تب ہی آپ کو ہم نے خوشبو کے مسالے دکھائے تھے وہ یہ ہیں تو ہم نے اس کو جو ہے ڈائی پیس لیا ہے سکھا پاورڈر بنا لیا ہے اور ہم نے یہ پیاز ہم نے اس کی فرائی کر لی تھی یہ دو طرح سے ہم نے پیاز جو ہے فرائی کیے ایک تھوڑی سی زیادہ ڈارک کری ہے ایک تھوڑی لائٹ کری ہے تو لائٹ والی ہمیں بعد میں یوز کرنا ہے جو ڈارک ہم نے کری ہے وہ اسی میں شامل کر دیں گے تو ہم نے جس میں اونین فرائی کی تھی وہی آئل ہے یہ تو آئل اپنے حساب سے کم زیادہ جتنا ہو اس نے یوز کریے گا جتنا آپ کھنا پسند کرتے ہیں گوشت میں تو سارے مسالے جو ہیں ہم اس طرح سے ملا لیتے ہیں اور اس میں جتنا پانی ہمیں گوشت کلانے کے لیے ضرورت ہے اتنا شامل کر دیں گے کچھ مسالوں کا پانی ہے کچھ گوشت کا پانی ہے تو ہمیں زیادہ پانی پہلے نہیں ڈالنا تو ہمیں تھوڑا پانی شامل کر دینا ہے اور اس کی جو ہے دو تین ویسل لے لینا ہے پانس سیٹی ہو گئی ہیں اور ہم نے گوشت کھول کے دیکھا ہمارا گوشت بھی اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور تو ہم نے پہلے بھنائی نہیں کی تھی اس کی لیکن اب ہمیں اچھے سے اس کی پہلے بھنائی کر لینا ہے مسالے کی ہم نے اچھی بھنائی کر لیے اب ہم گیس کے فلیم بند کرتے ہیں اور جتنا بھی گوشت اس میں ہے یہ ہم نکال لیں اس کی بوٹیاں نکال لیں گے مسالہ نہیں نکالنا جتنی بھی بوٹیاں ہیں اس میں ہمیں سب نکال لینا ہے دوسرے برتن میں ہم نے جتنی بھی بوٹیاں تھی اس کی گوشت کی سب نکال لیں ہیں اور یہ دیکھئے مسالہ اس میں ہے اب جتنی بھی ہم نے دال جو بھگوئی تھی یہ سب اس میں شامل کر دیں گے اب دالیں ساری ملا دینے کے بعد اس کے مسالوں میں اچھے سے اس کو میش کر لیں گے یہ دیکھئے ہم کتے آسان دریقے سے آپ کو کھچڑا بنانا بتا رہے ہیں یہ زیادہ کوئی جھنجٹ نہیں ہے بہت برتنوں کا بھی نہیں وہ ہے کہ آپ یہ استعمال اب اس میں ہمیں پانی شامل کر دینا ہے پانی اتنا شامل کرنا ہے کہ ہمیں دالوں کو گلانا ہے تو اب اس میں بھی ہم جہیں اس میں لیڈ لگا دیتے ہیں اور یہ پانچے سیٹی لے لیتے ہیں ایک دن دال کو اچھی گلانے تک تو دیکھیں چار پانچ سیٹی ہو جانے پر یہ دیکھیں ہماری دال دال کے کنڈیشن اب ہم دیکھ سکتے ہیں کیسی ہو چکی ہے دال ہماری پوری طرح سے دیکھیں گل چکی ہے اور یہ پوری طرح سے گلنے کے بعد اب یہ میں اس کا نمک چک لیتے ہیں پہلے کیونکہ بننے کے بعد نمک تھوڑا پھیکا ہو جاتا ہے تو تھوڑا سے اس کا نمک چک لیتے ہیں پہ نمک تھوڑا کم لگ رہا ہے اس میں تھوڑا نمک اور شامل کر لیں گے کیونکہ بعد میں پتا چلتا ہے اس کا نمک تو آپ چک کے ڈالیے گا جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنے ہی شامل کریے گا تو اس کو پہلے ہم اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم تھوڑا سا اس میں جو ہے پانی شامل کر لیں گے پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم دال کو اچھے سے میش کریں گے اس کو میش کرنے کے لیے کوئی میشر سے اس طرح کی کوئی مدھنی آپ کے پاس ہو اس طرح سے مدھئے گا تو ہم اس کو جو ہے اس طرح سے اس میں مدھنی سے مدھ لیتے ہیں تو اس دال کو ہم اچھی طرح سے اسی سے مکس کر پائیں گے تو یہ ابھی ٹائٹ ہے تھوڑا اس کو لوز کر سکتے ہیں یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کوئی بڑے برتن میں شامل کر لیجے تاکہ آسانی سے جلدی سے ہو جائے تو ہم اسی میں مکس کر لے رہے ہیں کوئی میری بہت زیادہ نہیں ہے تو اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کو دال کو ہم اچھی طرح سے میش کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے میش کرنے کے بعد اس میں دو نیمو کا رس شامل کر دیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے پھر ملا لیتے ہیں ڈالوں کے ہمیں اچھی طرح سے گھٹائے کرنے کے بعد اس میں تھوڑا پانی شامل کریں گے اور پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم جو ہے پھر سے ہم گیس پہ چڑھا کر تردیر پکائیں گے تو برتر ہمارا چھوٹا پڑھ لیا تھا کوکر تو ہم نے ایک بڑے بھگونے میں اس سے ٹرانسور کر لیا اچھے سے بنے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں تھوڑی سے اور گھٹائیں کر لی اور ہمیں کچھ ہی گاڑا زیادہ لگ رہا تو اس میں پانی شامل کر لیتے ہیں اس کو پانی شامل کر لیتے ہیں اس طرح سے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے جو بوٹیاں نکال کر رکھیں دے یہ بھیکی میں ملا لیتے ہیں اور اس کو بھیکی میں ملا لیتے ہیں اب ہم اس کو جو ہے گیس پہ چڑھا دیں گے اچھا اس کو جتنا بھی آپ کو گاڑا پسند ہو اپنی حساب سے پسند کرتے ہیں اس حساب سے کریے گا لیکن اس حساب سے اتنا گالہ ہی ٹھیک رہتا ہے تو اس کو تھوڑا گیس پر پکا لیتی ہیں دیکھیں ہمارا اچھے سے یہ پک گیا ہے اس میں دیکھیں پکنا پہ بھی نکال آئیوں اور اوبال بھی آ گیا تو اب اس میں ہم شامل کر دیں گے تھوڑا ہری میرچ اور ساتھ میں ہم ہرا دھنیا اس میں شامل کر دیں گے یہ بلکل تیار ہے نیمو کررس اگر اب یہ اور پسند کرے تو آپ ڈال سکتے ہیں ہم نے اس میں دو نیمو کررس شامل کیا ہے اور اس کو اب ہم گیس کی فلیم بند کرتے ہیں کیونکہ یہ میرا بلکل تیار ہو چکا ہے اس میں تھوڑی فرائی اونین بھی ڈال دیں گے اور کچھ لوگ اوپر سے بغار لگاتے ہیں اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بھی یہ بہت مزے کا بنتا ہے بغار لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس میں ایک چیز کا دھیان رکھئے گا اس میں دالوں میں ساری دالیں تو پڑتی ہے لیکن ارہر کی دال نہیں پڑتی ہے یہ ہمارے لگنو اسٹائل ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے کچھلا جو ہے حلیم جی سے بولتے ہیں یہ تیار ہے اور یہ آپ کو رہے اگر مٹی کے آپ کے ہوں ملے تو اس میں ڈالیے گا اس میں بہت اچھی سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے تو ہم اس کو بھی تیار کر لیتے ہیں تو مٹی کے برتن میں بہت اچھی سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے اگر آپ کے مٹی کا برتن دو تو اس میں ڈال کے جب آپ کھائیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا بہت سوندھی خوشبو کے ساتھ تیار ہو جائے گا تو ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور آپ یہ دیکھئے اس کو بنانے کا طریقہ ہم نے آپ کو کتنا آئیزی بتایا آپ پورے یوٹیوب پہ چھائنواری اتنا آئیزی طریقے سے کچھلا بنانے کا کوئی طریقہ آپ کو نہیں ملے گا اگر ہماری بنائی ہوئی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا بل ایکل ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو نوٹفیکیشن آپ سب سے پہلے دیکھ سکے تو پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ